بسم اللہ الرحمن الرحیم نوراں وہدہ سبھی معزز خواتین و عزرات کی خدمت میں آزمیا انفوہب کے پلیٹ فارم سے سلامتی کی دعا لیے حاضر خدمت محترم سامائین و ناظرین میانی صاحب قبرستان لاہور کی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد کافی وقت گزر چکا نئی ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ یہ تھی بڑی کشمکش کا شکار تھا کہ بات لاہور کی ہو جسے داتا کی نگری کہا جاتا ہے اور بات حضرت داتا کا انبخش رحمت اللہ علیہ کی نہ ہو تو یہ ممکن نہیں لیکن دوسری طرف سر کی چوٹی کے بال تپاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک گناہوں میں لپٹا یہ ظلیل و خوار آپ کی شان بارے کیا لپکشائی کر سکتا ہے لیکن آپ کے حضور حاضری کو مقصود سمجھتے ہوئے دو تین باتیں بیان کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا اللہ آپ کی اور میری اس حاضری کی قبولیت کے صدقے ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں اپنی رضا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی نصیب فرمائیں آمین اپنے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے آپ کو دربار شریف پہنچنے کے لیے راستے کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے لیکن یہاں بھی ہم آپ کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہ تو نگری ہی داتا کی ہے یعنی آپ جہاز، ٹرین یا بس کسی بھی ذریعہ سے لاہور پہنچیں تو ائرپورٹ، ریلوے سٹیشن یا کسی بھی بس سٹینڈ سے جو ہی باہر آئیں گے تو آپ کو یہ آواز سننے کو ملے گی کہ دربار دربارے جی، داتا صاحب دربارے اس طرح آپ بغیر کسی پریشانی کے ویگن، چنگچی، رکشہ یا جو بھی لوکل سواری وہاں پہ یہ آواز دے رہی ہوگی بذریعہ اس کے دربار شریف پہنچ جائیں گے دربار شریف پہنچنے کے بعد چون ہی آپ دربار شریف کی طرف نظر اٹھائیں گے تو آپ کو یہ شعر پڑھنے کو ملے گا گنج بخش، فیضِ عالم، مظہرِ نورِ خدا ناکساراں، پیرِ کامل، کاملاراں، رہنما آپ کا نامِ نامی، اسمِ گرامی، علی، کنیت، ابو الحسن اور لقب گنج بخش ہے آپ کی ولادت با سعادت سن چار سو ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی آپ کے نینحال کا تعلق حجویر سے تھا جبکہ دادحال کا تعلق جلاب سے تھا آپ نے اپنی کتاب کشف الماجوب میں اپنا نام ابو الحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الغزنوی الحجویری لکھا ہے آپ حسنی سید ہیں سلسلہ نصب چند واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہو سے جا ملتا ہے آپ نے ظاہری علوم کی فراغت کے بعد باطنی علوم کے لیے پیرِ کامل کی تلاش شروع کی تو آپ کی ملاقات سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی بزرگ شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوئی جن کے دست مبارک پر آپ نے بیعت فرمائی آپ اپنے مرشد پاک کے حکم پر وطن غزنی کو الودہ کہہ کر لاہور تشریف لے آئے اور یہاں ہی قیام پذیر ہوئے جہاں آپ نے قیام فرمایا اس کے قریب ہی ایک مسجد شریف تعمیر کروائی جس کا محراب دوسری مسجدوں کی نسبت جنوب کی طرف مائل تھا جس پر وقت حاضر کے علماء اکرام نے اعتراض کر دیا کہ قبلہ درست سمت نہیں ہے اس پر آپ نے علماء کو دعوت دی نماز کے وقت خود امامت فرمائی نماز کے بعد آپ نے نمازیوں سے فرمایا کہ اب دیکھو قبلہ کس سمت ہے اس وقت درمیان سے تمام حجابات اٹھ گئے اور کعبہ سامنے نظر آنے لگا قبلہ سامنے دیکھ کر تمام علماء نے معذرت کی تصانیف کی بات کی جائے تو آپ نے بہت سی کتابیں تحریر فرمائی لیکن ان میں کشف الماجوب نے جو مقام حاصل کیا وہ اسی کتاب کا خاصہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کے لئے کشف الماجوب مرشد کامل ہے میرے ایک انتہائی مخلص بھائی محترم خانفسر صاحب جن کا شمار بین الاقوامی مذہبی سکالر محترم پروفیسر احمد رفیق اختر مدازلالی کے حلقہ احباب میں ہوتا ہے خانفسر صاحب نے کشف الماجوب کے حوالے سے پروفیسر صاحب کی ایک تحریر مجھے بھیجی جو میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں پروفیسر صاحب لکھتے ہیں میں ذہنی طور پر جنیدیہ سلسلہ سے وابستہ ہوں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیوور دا ٹاپ انٹیلیکچولز وہ ذہنی کیفیات کو حل کرتے تھے تو میں ایک دن شیخ کے پاس گیا میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بابا آپ تو بڑے خوشنصیب تھے آپ نے کتاب لکھی تو آپ نے کہا میں خوراسان کی گھاٹیوں سے گزرا وہاں تین سو ساٹھ صوفیاء عبادات میں تھے کوئی صاحب زمان تھے کوئی صاحب مقام تھے کوئی خوشحال تھے کوئی خوشفکر تھے ہمارا کیا بنے گا ہمیں بھی تو چاہیے نہ کوئی شیئر یہ بڑی عجیب بات ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں کچھ افسوس بھی ہوا کچھ دکھ بھی ہوا اور میں نے کہا کہ آپ لوگ بڑے خودغرص ہو پیچھے کوئی چھوڑ کر ہی نہیں گے اب میں کیا کروں تو اتفاق دیکھو کشف الماجوب کھلی تھی اور ویسے ہی نہ اس کو دیکھنا شروع کر دیا تو انہوں نے ابو سحید کو لکھا کہ جب ہم زندہ تھے تو ہمارے ارد گرد بہت بڑے اسفیاء تھے نکیب تھے نجیب تھے اور ہم نے ان سے خوب علم حاصل کیا مگر اے تلاش حق کے باسی ایک وقت آئے گا کہ جب تُو ادھر ادھر دیکھے گا تو تجھے کوئی بھی خدا کی طرف رانوائی کرنے والا نظر نہیں آئے گا تو کیا تُو مایوس ہو جائے گا میری اتنی بات یاد رکھنا جس خدا نے پچھلوں کو نوازا تھا اگلوں کو بھی نوازے گا وہ اتنا کریکٹ آنسر تھا نا میری انکوائری کا کہ لیٹر آئی ڈیڈ نات سی اینی باڈی ایلس یقیناً آپ پروفیسر صاحب کی تحریر کا خلاصہ سمجھ چکے ہوں گے اور یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے فرمان کے مطابق کشف الماجوب ورشد کامل کا کام کرتی ہے سلسلہ چشتیا کے جلیل القدر بزرگ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ مویدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف روانہ ہونے سے پہلے حضرت داتا گانج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور وہاں آپ اتقاف کی نیت سے متقف ہو گئے رخصت کے وقت آپ نے داتا گانج بخش رحمت اللہ علیہ کو نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ شعر کہا گانج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کامل آران رہنما اور اس شعر کو ایسا دوام حاصل ہوا کہ آپ کے مزار شریف پر اور جہاں بھی آپ کا ذکر خیر ہو تو یہ شعر بھی وہاں ضرور موجود پایا جائے گا اور یہی شعر آپ کے مزار شریف کے مین گیٹ کے اوپر آویزہ ہیں حضرت داتا گانج بخش رحمت اللہ علیہ نے سن چار سو پینسٹھ ہجری میں وصال فرمایا آپ کا نماز جنازہ آپ کے خلیفہ حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی ہر سال آپ کے سلانہ ارس مبارک کے موقع پر تین وزہ تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں اندرون ملک اور بیرون ملک سے سکالرز لیکچرز پیش کرتے ہیں ذکر و فکر اور ناتخوانی کی محفل ہوتی ہے جبکہ محفل سماں کا بھی احتمام ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹے لنگر شریف تقسیم ہو رہا ہوتا ہے جبکہ ارس مبارک کے موقع پر یہاں دودھ کی سبیل بھی لگائی جاتی ہے آپ کے چاہنے والے آپ کے مزار اکتس پر چوبیس گھنٹے حضری کا شرف حاصل کرتے رہتے ہیں اور یہاں سے فیوز و براکات سے اپنی جھولیاں بھر لے جاتے ہیں حضرت خواجہ مویدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے شیر کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شیر کو نماز فجر اور رات کے جب مزار شریف پر اجتماعی دعا کے دوران پڑا جاتا ہے تو اس وقت وہاں جو روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے اسی شیر کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے گنج بخش فیض عالم مظہر نور مدا ناکساراں پیر کامل کاملاراں رہ دماغ حیات باقی ملاقات باقی موسیقی